جن کی یہ مادنی سوچ ہوتی ہے ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مرنا نہیں چاہتے وہ مرنا نہیں چاہتے اللہ سے ملنا نہیں چاہتے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ دنیا چھوٹے نہیں لیکن میں آپ کو امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی کا ایک ارشاد آپ کے گوشت گزار کروں تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ لزیم آپ کی سوچ کے اندر ایک انقلاب پر انسان کی زندگی کے چار مرحلے ہیں کتنے مرحلے چار مرحلے ہیں ایک وہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے دوسرا اس دنیا میں آتا ہے تیسرا وہ قبر میں اور چوتھا محشر میں توجہ اسے سنیں جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ دنیا اسے اتنی اچھی لگتی ہے کہ وہ زمین پر آنا نہیں چاہتا حالانکہ ماں کا پیٹ کتنا چھوٹا ہوتا ہے اس چھوٹی دنیا میں اسے اچھا لگتا ہے اور وہ اس دنیا میں نہیں آنا چاہتا لیکن جب آتا ہے تو ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے قرآن نے اس کو منشن کیا لقد خلقنا الانسان فی قبد ہم نے انسان کو تکلیف میں پیدا کیا کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ ماں کو وہ جو درد کا جھٹکا لگتا ہے وہ درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ اگر کوئی اولاد زندگی پر اپنی ماں کو کاندے پر اٹھا کر کے حج کر آئے تب بھی اس درد کا بدلہ وہ نہیں چھوٹا آپ ذرا سوچیں بچے کا ماں کے شکم سے دنیا میں آنا اس بچے کو اتنی تکلیف ہوتی ہے آنے کے اندر اور وہ بچہ اس دنیا میں آنا نہیں چاہتا اس لیے کہ جس ماں کے پیٹ میں ہے وہ ماں کے پیٹ والی دنیا اسے اچھی لگتی ہے اس لیے جب یہاں آتا ہے تو رونے لگتا ہے پیدا ہوتے ہی بچہ رونے لگتا ہے اور نہ روئے تو اس سے جبراں رولایا جاتا ہے کہ رو بھائی کسی بھی طریقے سے اسے رولایا جاتا ہے اور نہ روئے تو گھر والے رونا شروع کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ زندہ بھی ہے کہ نہیں تو رولایا جاتا ہے تو ایک دنیا جو ماں کے پیٹ کی تھی اسے وہ بڑی دنیا سمجھ رہا تھا وہ دنیا میں نہیں آنا چاہتا تھا اس دنیا میں جس میں بعد میں اور یہاں کی رونا شروع کیا ابھی کچھ دن یہاں گزارے تو اس کو سمجھ میں آنے لگا کہ تو بہت وسیع دنیا ہے بہت بڑی دنیا ہے یہاں تو انسانوں کا جمعہ غفر ماں کے پیٹ میں تو کوئی بھی نہیں تھا میں تو اکیلا تھا وہاں پر بڑی چھوٹی تنگ جگہ تھی وہاں پر میں اپنی زندگی گزار رہا تھا یہ تو بڑی وسیع دنیا ہے اب اسی دنیا میں وہ جینے لگ جاتا ہے اسی دنیا میں وہ جینے لگ جاتا ہے پھر دنیا میں جیتے جیتے اس کی زندگی ایسی اس دنیا سے لگ جاتی ہے کہ پھر اس کو مرنے کی تمنہ نہیں ہوتی کہ اتنی اچھی دنیا مجھ سے چھوٹ جائے یہ میں کیسے گوارہ کروں تو جس طرح ماں کے پیٹ میں رہ کر وہ دنیا اسے اچھی لگتی تھی اور وہ اس دنیا میں نہیں آنا چاہتا تھا اس دنیا میں آنے کے بعد وہ اس دنیا کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا چاہتا ہے میں یہی رہوں نہ مروں اللہ اکبر اور اسی دنیا میں وہ زندگی گزارنے کے اندر فخر بھی محسوس کرتا ہے اور جینا بھی چاہتا ہے لیکن اللہ عز و جل کا فیصلہ ہوتا ہے موت آ جاتی ہے تو اب موت کے بعد اسے قبر میں تیسری دنیا میں پہنچایا گیا مرنا نہیں چاہ رہا تھا جیسے ماں کے پیٹ سے نکلنا نہیں چاہ رہا تھا ایسے دنیا سے مرنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن موت آئی اللہ نے چاہا ماں کے پیٹ سے بھی آ گیا اللہ نے چاہا تو موت آئی تو دنیا سے بھی وہ چلا گیا اب جاتا ہے قبر کی دنیا میں اب جب قبر میں پہنچتا ہے تو جانے سے پہلے تو سوچ رہا تھا کہ میں دنیا میں قبر میں نہ جاؤں لیکن قبر میں جب آتا ہے تو اگر مومین ہے عاشق رسول ہے تو اس کے لئے وہ جنت کا باغ ہوتا ہے تو جب وہاں پہنچتا ہے تو اس کا دل وہاں لگ جاتا ہے اور کہتا ہے اس دنیا سے تو یہ دنیا کتنی اچھی ہے اس لئے کہ حد نگاہ تک جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتا ہے اب وہاں جنت کی خوشبو آ رہی ہے جنت کی ہوایں آ رہی ہیں مومین کے لئے جنت کا بچھونا بچھ جاتا ہے تو اب وہ سوچتا ہے اس دنیا سے تو یہ دنیا بہت اچھی ہے اس دنیا سے یہ دنیا بہت اچھی ہے ابھی اس دنیا کے اندر اس کو سلا دیا گیا فرمایا گیا اس طرح سو جا جیسے دلہم سو تی ہے بندہ سو رہا ہے مستی میں ایک دم کوئی عبادت کرنا نہیں کوئی ریاضت کرنا نہیں کوئی تلاوت کرنا نہیں کچھ بھی نہیں نہ کھانا نہ پینا بس پڑھائے آرام سے جنت کی ہوایں لے رہا ہے تو کتنی اچھی دنیا ہے اس دنیا سے یہ دنیا اچھی اچانک صور پھوکی جاتی ہے قیامت قائم ہوتی ہے چلو اب یہاں سے بھی اٹھو اب وہاں سے اٹھایا جاتا ہے اب محشر میں جب پہنچتا ہے تو سوچتا ہے یہ تو بڑی عجیب دنیا ہے اب جب وہاں قدم رکھتا ہے اور اس دنیا کو دیکھتا ہے تو سوچتا ہے یہ تو قبر کی دنیا سے بڑی دنیا ہے اور پھر حساب کتاب وہاں پر ہوتا ہے اور جب اللہ اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دیتا ہے پھر جنت میں جب داخل کیا جاتا ہے تو اس بندے سے پوچھا جاتا ہے بندے دنیا میں دوبارہ جانا چاہتا ہے تو وہاں پہنچ کر بندہ کہتا ہے مولا اب دنیا میں نہیں جانا یہ جنت ہی ہمارے لئے آخری کتانہ کر دے تو مولا کی فرماتے خالدین فیہ ابدا جا ہمیشہ کے لئے تو اس کے اندر ہے تو یہ چار مرحلے ہیں ہم نے ماں کے پیٹ کے مرحلے کو سمجھا یہ بہت اچھی جگہ ہے لیکن اس سے بہتر جگہ یہ دنیا اس دنیا سے بہتر جگہ قبر اور قبر سے بہتر جگہ جنت ہے لیکن ہماری سوچ مادی بن چکی ہے اور میٹریزم کے ہم شکار ہو چکے اس لئے ہم دنیا چھوڑنا نہیں چاہتے اور کیوں نہیں چھوڑنا چاہتے اس لئے کہ گناہ زیادہ ہوگی نافرمانیاں زیادہ ہوگئے اللہ کی نافرمانی میں اتنی زندگی گزارے کہ حساب دینے کے تصور سے ڈرنے ورنہ موت کا تصور اس شاک کے لئے کتن عظیم ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی کہ جب وسال کا وقت قریب آیا تو ان کی بیوی نے دیکھا کہ حضرت بلال مسکر آئے تبیب نے کہہ دیا کہ اب وقت ان کی زندگی کا زیادہ نہیں بس ٹوڑی ہی دیر میں اس دنیا سے کچھ کر جائیں گے یہ سنتے ہی حضرت بلال کے چہرے پر خوشی زائی زائی مسکر آنے لگے بیوی نے کہا موت کا نام سن کر آدمی گھبرا جاتا ہے اور آپ موت کے نام کو سننے کے بعد مسکر آنے لگے تو کہتے ہیں ہاں یہ موت ہی تو ایسا راستہ ہے کہ اس سے گزرنے کے بعد قبر میں میرے محبوب کا دیدار مجھے نصیب ہوگا تو جس راستے سے گزر کر محبوب کا دیدار آئی وہ ہو میں اس راستے کو برا کیسے کہوں اور اس سے ڈروں کیوں بلکہ کل آگی ہو تو آج آجائے تاکہ قبر میں اپنے محبوب کے جلوے گمے دیکھوں اسی لئے آلہ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں چاند دے دو وعدہ دیدار پر نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا تو مغربی سوچ مٹریلیزم جس کو کہتے ہیں مادی سوچ یہ ہے کہ دنیا میں رہنا وہ پسند کرتا ہے اور ایمان والوں کی سوچ یہ ہے کہ وہ اپنے مولا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مولا سے ملاقات کرنے کی سوچ کو پرفیکٹ سمجھتا ہے اس کو قرآن نے منشن کیا اب اس کو سمجھئے ان اللذین اللہ یرجون لقاءنا وردو بالحیات الدنیا واطمئن بہا والذین ہم عن آیاتنا غافلون اس آیت کو اچھی طرح سے سمجھئے قرآن کے تب بے شک وہ جو ہمارے ملنے کی امید نہیں رکھتے وہ کون لوگ ہیں جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے یہاں سے مراد کفار و مشرقین کے حوالے سے وہ ملنے کی امید نہیں رکھتے اور ان لوگوں کی سوچ کیا ہے ردو بالحیات الدنیا دنیا کی زندگی سے راز راز کہ بڑے مزے کی یہاں کٹ رہی ہے بڑے مزے کی زندگی گزر رہی ہے تو وہ رازی ہیں اپنی دنیا کی زندگی سے بلکہ رازی ہی نہیں اس سے مطمئن ہیں وہ اس سے مطمئن ہیں لیکن یہ لوگ جو رازی ہیں دنیا کی زندگی سے اور مطمئن ہیں اپنی زندگی پر یہ کون لوگ ہیں تو قرآن کے تیول لذینہم عن آیاتنا غافلون یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں اب مفسرین فرماتے ہیں خاص طور پر حضرت عبداللہ بن عباس اللہ کی نشانی سے مراد قرآن مقدس اور ذات مصطفی فاللہ اللہ تعالی علیہ وسلم ان دوموں سے وہ غافل ہیں یہاں یہ بات سمجھ میں آئی کہ بہت زیادہ دنیا کی زندگی سے مطمئن ہونا اور بہت زیادہ دنیا کی زندگی سے خوش ہونا یہ ان لوگوں کی علامت ہے جو حضور سے بھی غافل ہیں اور قرآن سے بھی یہ ان کی ہوگی ہے بہت زیادہ دنیا کی زندگی سے